ایسا بچوں میں آپ کو پیپر کیا گوڈ بتا دیتا ہوں یہ ای ڈی ٹیک ورکس کی جو ڈاٹ کم ویب سیٹ ہے جس میں آپ نے سائن ان کرنا ہے دیکھیں جس طرح میرا یہاں پر ایمل اور پاسورڈ آپ نے ٹائپ کرنا لاغ ان کرنا اگر کسی کے پاس ایمل پاسورڈ نہیں ہے کافی لوگوں نے تو ریکور کر لیے جو صرف پہلی دفعہ بھی یوز کرنے لگے اور فارگر پاسورڈ کر لے اور اس کو ایک لنک جائے گا ایمل میں اور اس ایمل کو وہ پھر وہاں پہ لنک پہ کلک کر کے نیو پاسورڈ رکھ سکتے ہیں میرا لاغ ان ہے میں لاغ ان کر لیتا ہوں اچھا جی سٹارڈ کرنا ہے آپ نے ایسے میری نام پہ کلک کرنا اچھا جی یہ فرسٹ تھا یہ سیکنڈ تھا اس کے پاس جاتے ہیں جب سیکنڈ بیش یہ دیکھیں یہ ڈیم او اگزام آ گیا یہ پہلے آپ کو ایک دن پہلے دو دن پہلے ڈیم او اگزام ہمیں یہ آٹھ دن پہلے آٹھ دن تو خیر نہیں تین چار دن تین دن پہلے میں ڈیم او اگزام مل جائے گا کہ ایک زیم کیسے دینا ہے ہم آپ کا ڈیم او اگزام لیں گے ایک دن وہ ہوگا کہ جس میں ڈیمو اگزیم ہوگا اور ایک آپ کا فائنل اگزیم ہوگا جو ہوتا ہے تو ڈیمو میں ڈیمو میں یہ ہوگا کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے مطلب اگزیم دینا ہے پراپر وہی کیمراز آپ نے آن کرنے ہیں پراپر آپ کا ڈی ایم صاحب آئیں گے اس کے اندر پرنسپل صاحب آئیں گے اس کے ڈیمو اگزیم میں آپ کے یہ میڈ کی طرح کہو گا اس کے پھر مارکس ہوں گے آپ کے جس طرح میڈر فائنل ہوتا ہے آپ کا تو ڈیمو اگزیم اتنی امپورٹس نہیں رکھتا ہے جتنا فائنل آپ کا اگزیم امپورٹس ہوتا ہے ڈیمو میس ہو جائے اگر کسی کا تو کوئی ٹینشن نہیں فائنل نہیں میس ہونا چاہیے یہ نہ ہوگا آپ کہیں جی بس ڈیمو دے لیں اچھا جی اوپن کرتے ہیں ڈیمو اگزیم کو یہاں پر کلک کریں جیسے آپ اگزیم کو ایسے اوپن کریں گے ریکارڈنگ میں نے لگا دی میں چیک کرنے تو سب سے پہلے آپ اسی طرح اسی طرح آپ نے لاغ ان کرنا ہے اسی طرح آپ کو اگزیم ملنا ہے آپ کا یہ ساری ریکوئرمنٹ وہ لکھی ہوئی ہے اس کی انسٹرکشن ایسے یہ ہے کہ اگر کوئی اور انویجی لیٹر بنتا ہے تو میں آپ کو نقل لگوا سکتا ہوں آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں اگر میں خود انویجی لیٹر بن گیا تو میں بھائی مانی تو نہیں نہ کر سکتا تو دیکھ لیں کوئی اور انویجی لیٹر بن جائے انویجی لیٹر has the right to cancel the examination before the exam you are to appear for the examination 30 minutes before exam vegan تو 30 minutes پہلے آپ نے exam start ہونے سے پہلے room میں آ جانے مطلب اپنی جہاں پہ آپ نے جگہ سیٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ آگے بیٹھ کے آپ نے class کو join کر لینا meeting کو join کر لینا ہم recording نہیں start کریں گے 30 minutes میں میں آپ کو ready کروں گا بتاؤں گا چیزیں ساری کہ آپ نے join کرنی ہے class کیونکہ وہ یہ کسی بچے کی live بھی ہو جاتی ہے class یا exam سے ایک دن پہلے آپ کو بتا دی رول نمبر slips آئیں گی تین چار دن پہلے آپ کو اس کے according رول نمبر slips کے according پھر آپ نے اپنے آپ کو ready کرنا ہے کہ کسی کی کوئی بجلی وہ ایک دن بجلی جاتی ہے پورا دن کسی کا وہ دن ہے تو وہ اپنے کسی قزن کے ہاں چلا جائے کسی دوسرے جگہ پہ چلا جائے میں لوگ exam کو بھی اس نہیں کرنا exam کو بس کرنے کا مطلب ہے کہ teacher کی بستی کروائی آپ کے لئے پچاس student ڈینڈر تو پانچ پچاس کے پچاس ہی attendance پل ہونی چاہیے تو exam کمیس نہیں کرنا پاس کروانا وہ میں کروا دوں گا آپ اور بتا دوں گا آپ کو کیسے پاس ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ same مجھے time دوا کریں ایسا نہ ہو اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کوئی نو کوئی اس کا بھی پھر solution نکالیں گے ایسا ہوتا نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ پیپر کی ڈیرڈ کے carding جس کا کوئی issue ہوگا نا وہ ضرور بتائے بتائیے گا مجھے جب role number slips آ جائیں گے list carefully listen carefully to the instructions provided by the vigilator بتائے گا آپ کو instructions اگر میں ہوا تو میں بتاؤں گا اگر کوئی اور ہوا تو وہ بتائے گا make sure chrome is your default browser یہ اتنی کہانی نہیں ہے کہ chrome default browser ہونا چاہیے لیکن کوشش کر لیں chrome ہی انسٹال ہونا چاہیے کیونکہ chrome میں یہ چلتا ہے ان کا جو یہ ڈیٹیک وکس انہوں نے بنایا نا lms یہ chrome میں ذرا اچھا چلتا ہے وہی website کیا جاتی ہے browser compatibility یہ chrome کے ذرا اچھا compatible ہے wait for the notification for the live video exam session to begin یہ بڑی کہانی ہے آپ نے جب start کرنا ہے نا exam اگر میں آپ کیسی بچے کا لاغ ان کر کے دکھاتے ہیں آپ 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 موسیقی 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 ہوگا پچیس لوگوں کا باد میں ہوگا دورینگ دارزیں دورینگ دارزیں درینگ در در� command spend the exam is activated you will have 3 or 30 min. to complete the whole exam سہ دہے دین گھنٹے آپ کے پاس方 گ resc after 3 or 30 min. The exam will be deactivated regardless of the number of the elements you completed elements ان کو بولتی ہیں کہ تھیوری اور مید پھر practical اور تاہم each element of the exam will timely separated as well 30 minute آپ کے ہیں mcqs کے لئے 30 minute اور 3 گھنٹے ہیں آپ کے practical کے لئے click on a theory and press the start button to begin theory پہ click کریں آپ کے mcqs start ہو جائے گے read the instructions for each section carefully the exam must be taken in enclosed space with no outside interference کوئی بھی ملاب outside interference نہیں ہونی چاہیے after the exam make sure you have completed all elements of the exam mind میں رکھیں گے آپ نے theory اور practical سارا complete کر لی ہے close the browser application you are using the exam اس کو بند کر دیں the official result of the examination will be announced by tabata tabata پھر آپ کا result اب آ جائیں گے theory پہ یہ اب theory پہ آئیں گے نا یہاں پہ ایک ہوگا نیچے start کا button ابھی تو finish آ رہے نا سارے mcqs ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے گا start کا button یہ دیکھیں میں previous جا رہا ہوں محب کا میں لاغ اٹھ کرتا ہوں میں کسی اور بچے کا لاغ نہیں کرتا ہوں پچھلے بیچ کے بچے آمر ہے وہی چیزیں ریڈ دا ساری چیزیں آگے وہی تاہیے یہ آپ لوگ کو نظر آئے گا لیسن کیر فولی جہاں پر آپ بیٹھیں ہیں آپ کو وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا جو اپنا کمرہ ہے نا اور کیمرہ گھما کے اپنا کمرہ دکھاؤ جو انویجی لیٹر ہے گھرانہ نہیں میں ہی ہوں گا کوشش کروں گا پر ویب یوزرز دوسری چیزوں کو بند کر دیں اور کوئی یوٹیوب وغیرہ اس طرح ساتھ ساتھ نہ سٹارٹ کریں لیکن آپ نے وٹس اپ کو ضرور اپن کر رکھنا ہے پر ویب یوزرز میک شور کرومیز یور ڈیفائل بروزر ویڈ فارتہ نوٹیفکیشن ڈو لائی ویڈیو 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 چیز سیم جو ابھی ہم نے پڑھی گیا جب آپ آخری ایم سی کیوز کو کلک کریں تو فینش کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کا ایم سی کیوز جو اگزیم ہے وہ سبمٹ ہو جائے اور تیس منٹ کے اندر اندر آپ نے جو تیس منٹ کے اندر اندر آپ نے اگزیم کو کمپلیٹ کرنا ہے اپنے اس کا جو ایم سی کیوز ہیں ورنہ تیس منٹ سے پہلے پہلے وہ پھر آپ بات میں کریں گے تو ختم ہو جائے گا آپ کا اگزیم نہیں چل پائے گا سر کتنے ایم سی کیوز ہوں گے یہ میرے خلال میں ابھی دیکھ لیتے ہیں میرے خلال میں بیس ایم سی کیوز ہوں گے بیس ایم سی کیوز ہیں اور ان کے مارکس بھی بیس ہی آئی تھنگ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں سے بہتا چلتا ہوں آہاں سچ ہے بیس ایم سی کیوز ہیں دس مارکس ہیں اس کے صرف یاد آیا مجھے کہ ایم سی کیوز کے تو صرف دس مارکس ہیں وہی میں کہہ رہا تھا کچھ اس طرح ہے کنفیون تیس منٹ ہیں بیس ایم سی کیوز ہیں دس اس کے مارکس ہیں مجھے پوائنٹ فائیو کا ایک ایم سی کیوز ہے اگر آپ کے دو ایم سی کیوز غلط ہوتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر جائے گا اگر آپ کے ایک ایم سی کیوز غلط ہوتا ہے تو پوائنٹ فائیو آپ کا جو مارکس ہیں وہ کم ہوگئے چالیس نمبر آپ کے پریکٹیکل کے ہیں اور پچاس نمبر ہیں بیٹا میرے پاس اس پہ میں نکالوں گا اپنی کسریں دس یہ چالیس پریکٹیکل کے پچاس ہوگئے پچاس ہیں میرے پاس پچاس آپ کے جی سر آپ تو ہمارے سویٹ سے ٹیچر ہیں اب تو سویٹ بھی ہوں گا سر ابھی ہمارا ٹائنگ آ گیا آپ کو ملتہ لگا سیشنل جس طرح سیشنل نہیں ہوتے یونیویسٹیز کے اندر سر اگر آپ کو تیچرز کے پیچھے باغ کریں ملتہ کیا Of اب کیسے آپ نے دیکھیں ایکزیم دینا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ آپ کا یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے اب سٹارٹ پہ کلک کریں جو ہی آپ نے سٹارٹ پہ کلک کیا یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز آگیا ادھر سے آپ کے ٹائم بیر بھی سٹارٹ ہو گیا دیکھ رہے ہیں ٹائمر سٹارٹ ہو گیا نا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا اب کوئی بتائے گا اس کا آنسر ہم لگاتے جاتے ہیں آگے آگے ٹیکنڈ سن سر اڈڈر لائن کے لیے تو تھرڈ والا ہے سر ایسی سر اڈڈر لائن کے لیے تو تھرڈ والا ہے سر ایسی نیکسٹ کر دیں کس میں سے باتاؤ سیکنڈ والا سیکنڈ والا پیرنس اور ٹیمز نیکسٹ کر دیں انہی میں سے گھوم پھر کے آنے آپ کیا ہم سی تجھ دیکھ لینا اس کا بتاؤ بھئی sig ڈ awکن收ر ڈ آوپن سورس آتن ہایت کانو سے سیکنڈ سر جی سے آ 색� silent آ گار آ ریا آئیس کام سیکنڈ آEP نسوس is in wordpress dash information about your post pages users commerce meta data is ورڈپریس ڈاٹو آر جی پروائیڈز یو کن کرییٹ آ بیوٹیفل ویب سیٹ و لاغ اور ایپ بتائیں اس میں بتائیں جی اس میں سائے اوپن سورسی اوپن سورس آف ویر ورڈپریس کین بی کال ایس یہ کافی بچوں کا غلط ہوا تھا سر فرسٹ ورڈپریس جی اور بتائیں یہ کس نے کہا ہے فرسٹ والا سر میں ہوں سونیا پیار جی اور سر فرسٹ ورڈپریس کنٹنٹ مینجمنٹ سسٹم سی ایم ایس کنٹنٹ کو مینج کرنے والا سسٹم ویب سائٹ کے کنٹنٹ کو بتائیں جی کب برثڈے تھی ورڈپریس کی مطلب وہ کیا بولتے ہیں ہاں برثڈے بولنے چاہتا ایس ہاں بہتر شاکر دو ہزار کیا رہے ہیں اب یہ کون بولا ہے دو ہزار پانچ سونیا کتنا بولا ہے اپنے دو ہزار پانچ بولا ہے آپ نے بھی تین آج یہاں پر دیکھیں وین ورڈ پریس انوینٹڈ کر گئی کب ہے دو ہزار تین دو ہزار تین دو ہزار دو ہزار تین ادھر بتاؤ جی دو ہزار تین 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 دراپڈان سیلیکشن لیسٹ سر اپشن سر اپشن کا تیگ آئے گا اپشن 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 سر مائش مائش what does php stand far ابھی کل پرسوں پڑھایا ہے تین چار دن پہلے کونس ہے ان میں سے سیکنڈ والا ہے ہائیپر ٹیکس پری پروسیسر پہلے پرسنل ہوم پیج ہائیپر ٹیکس پری پروسیسر ہے چیلیں جی خود پڑھیں وہاں پر میں نے پڑھ کے تو نہیں نہ بتانا آپ کو خود پڑھیں اور پھر انسر کریں سر پی ایچ پی سیکنڈ والی ڈوڈ پی ایچ پی ہائیپر ٹیکس پری پی سر اس کا نہیں پتا پڑھیں گے سر یہ پرائیویسی تکہ ہی لگائیں تکہ بھی تو گور کر کے لگ سکتے ہیں سر پرائیویسی پرائیویسی بلکل ویزیبیلٹی کی بات کر رہے ہیں چینجنگ پرائیویسی سیڈنگ سیریسلی امپیکٹ سرچ انجن ویزیبیلٹی ویزیبیلٹی کو پرائیویسی کو چینج کر دیں پبلک کر دیں پرائیویٹ کر دیں which of the following variables can assign a value to it ان میں سر کون سا variable value assign کر سکتا ہے بتاؤ ان میں سر second sir بتائیں جی کدر لگ رہے آپ کو value sign ہوئی بھی ہے سر first one value sign ہوگی ہے سر مجھے second سر کوئی بھی نہیں ہے ان میں کوئی بھی نہیں ان میں سے اور بھائیویسی کنٹین بتاؤ جی ایک کتنے کنٹین کر سکتا ہے اس کو کاپی کرو اب مجھے بھی نہیں پکا بتائیے کیا اس کا انسر ہے کراپی کر گئے پیسٹ کر دل موسیقی 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 میرے خال میں یہ نہیں ہے ان لیمٹی ڈیوگا یہ میکسیم کرتے ہیں میکسیم کو کرتے ہیں ادھر آو بیٹھا ورڈ پریس اس بیسڈ آن کس لینگویج میں بنائی گئی ہے ورڈ پریس سر پی اچ پی ساری 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 ورڈ پریس پی اچ پی میں بنی آپ کی ہو ٹو انزرٹ ان ایمیج ان اچ تی ایمل آپ آرام آرام سے بھی کرو گے تو تیس منٹ بڑا ٹائم ہوتا ہے ابھی گیارہ منٹ میں ہم نے اتنا کام کر دیا سر لاسٹ والے نیز رہا ہو بی جی کلر بلکل بی جی کلر ایٹریبیوٹ سے ایڈ کرنا ان پوٹیز بتائیں جی سر سیکنڈ ان پوٹ ایک فارمر ٹائگ ہے آپ نے یہ پڑے ہوئے ہیں کون ہے یہ کون تھی یہ سر میں ہوں سنیا آپ نے بی ایس کیا ایم ایس کی کیا کیا ہے آپ نے ایم ایس پڑھا ہوئے آپ نے ایم ایس میں جی سر تھوڑا بہت یہ ایمپٹی ٹائگ ہوتا ہے میں نے پڑھایا نہیں یہ جیز ایمپٹی ٹائگ اور اس کو فینش کرتے ہیں یہ لے جی آپ کا یہ ہو گیا اب مارکس چیک کر لیں جا کے جی 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 ایسا ہوسٹ ہے کہ ہم ایم جی کو کپی کر کے سر نیو ایکسٹینشن میں جا کے اپن کرنے جیسے بوکل میں پیسٹ کر دو کپی کر کے یار ایمپٹی ٹائٹیس مینٹا سر سکون سے کریں گے ہاں سکون سے کرو اچھا دیکھ لیتے ہیں جی آمیر تھا اس کا نام جس کا ہم نے دیا ہے اس کا پیپر چیک کر لیتے ہیں تھیوری میں چلتے ہیں اس کے نمبر ادھر دیکھ لیتے ہیں آمیر کون سے غلط ہو گئے ہمارے ٹین غلط ہوئے ہیں دیکھو کون کون سے غلط ہوئے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا یہ پرائیویسی نہیں تھا پرما لنک تھا یہ کیا چکر چینجنگ سیٹنگز کین سیریسلی اپیکٹ سرچ انجن ویزیبلٹی آف سائٹ آر بلاغ پرما لنک سے تو سرچ انجن کے سرچ انجن فرینڈلی بنتا ہے آپ کا ٹھیک کیا چلیں اب آگے نا اگر ایسا سیم آتا ہے تو اس کو پرما لنک کرنا ہے بھئی نن والا بھی غلط ہو گئے ہیں which of the following variables can be assigned a value to it یہ کیا مطلب ہے اچھا یہ بھی نا بنائے teachers نہیں ہوتے ہیں مطلب میرے جیسے ہی یہ دے دیتے ہیں کسی کو paper بنانے کے لیے اسے کھچ لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ کیا مطلب ہے اس کا کیا question بنتا ہے اور answer کیا کرے اس کا بنتا ہے which of the following variables can be assigned a value to it سر میں بھی وہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس کو value assigned گرتے ہیں اس کو اس variable کیا بولتے ہیں اور پھر variable ہی بولتے ہیں نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے ایسے نہیں ہے equal to ہونا چاہیے تھا دیکھو یہ تو پھر دونوں سیم ہو گئے وہ dollars ہیں یہ غلط ہے یہ variable بھی نہیں بن سکتا آپ کا کیونکہ variable کبھی بھی number سے start نہیں ہوتا یہ تو دونوں variable بن گئے آپ کے اور maximum کی بجائے unlimited ہے home انی template scan one theme up دیکھیں آپ کو پتہ تو چل گیا نا اب آپ paper میں غلطی نہیں کریں گے اگر یہ آ جاتے ہیں تو آ جائیں جی اس سے اگلے والا دے دیں practical میں آئیں تھیوری آپ نے دے دیا ہے submit کر دیا finish کر دیا آپ کو نظر بھی آ جائیں گے آپ کو نہیں سوری نظر آئیں گے میرے پاس آئیں گے تین گھنٹے آگے آپ کے پاس یہ دیکھیں تین گھنٹے یہاں سے آپ نے start پر click کر دینا ہے جب آپ نے start پر click کرنا ہے آپ کا question ایسے آ جانا ہے attempt any of the one following اتنے سوالوں میں سے ایک question opening صرف کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں question one create one layout by using wordpress theme and shared screenshot یہ پورا link copy کریں یہاں تک وہ کہنا کہ elementer کے اندر ایسا design بنا دیں wordpress کے اندر ایسا یہ دیکھیں یہ design بن سکتا ہے wordpress کے اندر ہیڈر لگا ہے یہ منڈے سے میں آپ کو کراؤں گا یہ ساری چیزیں ایک ایک paper کو پکڑیں گے اس کو بنائیں گے پھر کسی اور کو بنائیں گے یہ آپ کو میں بنا کے دکھاؤں گا elementer میں یہ چیزیں اچھا جی ایک تو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ بنا کے دکھا دو یہ آپ کا بی آگا ہے پھر یہاں پہ یہ سارا copy کریں http سے driving تک ان میں سے کوئی بھی آپ ایک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے easy اور سیدھا سیدھا ہے یہ یہ چیزیں میں نے آپ کو لگا کے دکھائی ہوئی ہیں elementer میں ساری چیزیں یہ فارم بنا کے اس کو اوپر کیسے نکالنا ہے مائنس میں کر دیں اس کا مارجن اور یہ مشکل والی بات ہی نہیں یہ نہ بناو اس کی طرف جانا ہی نہیں آپ نے آپ کیا کیجئے گا اس کی طرف جانا ہی نہیں ایک انسٹال ورڈ پریس دیکھیں آپ question number two دیکھیں انسٹال ورڈ پریس on localhost and do followings add smart slider plug-in for wordpress کروایا ہوا ہے نا smart slider plug-in slider کروا کے اس کو اوپر لکھا تھا ہم نے smart slider plug-in اسٹال کریں create a full width slider with three images اس میں تین images add کریں each image should have text over it with a white background ہر image کے اوپر text لکھا ہو white background کے ساتھ text color should be black text کا اپنا color black ہونا چاہیے ایک کام ہوگا دوسرا add all in one migration plug-in and create backup of your website create کر کے دکھایا تھا plug-in اسٹال کیا ایک کلک سے backup بن جاتا ہے وہ backup کو create کریں take screenshot of backup where it is stored وہ خود ہی stored کرے گا وہاں سے تصویر لے لینے ہیں کہ یہ دیکھو وہاں سے backup لے کے میں نے یہاں پہ store کروا دیا وہاں پہ لکھا آ رہا ہوگا کہ backup آپ کی website کا یہ کرواؤں گا منٹے سے کرواؤں گا آپ کو یہ لو جی آپ کا یہ question ہوگا ہے کرنا کیسے ہے screenshot سارے لے لینے ہیں یہاں پہ آنا یہ دیکھیں یہ تصویر ہے choose کرنا یہاں سے یہاں سے کوئی تصویر آپ نے یہاں کوئی انٹر کر دیا آپ کی زیادہ ساری pictures ہوں گی میں نے ایک picture کر دیا یہ یاد رکھنا ہے کرنا ہے end پہ submit یہاں ہوئے کہ picture کر کے تو submit کرواتے جاؤں دوبارہ submit نہیں ہوگا پچھنے ایک دفعہ add کر لو پھر بعد میں last میں جا کے آپ نے کرنا ہے submit پھر progress میں ایک فام آئے گا یہاں پر اس فام پہ click کر کے آپ نے فام fill کر دینا ہے ابھی تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہے ہی نہیں پرانے اس میں آپ سے نام پوچھا جائے گا order کتنے کی ہیں اپنے پاس سے ہی چھوڑ دینا ہے اس میں آ جائیں جی دیکھو technical exam group 3 میں آ جائیں تھیوری پہ آ جائیں یہاں پہ آگے آپ نے start کے button پہ click کرنا ہے آپ کا time start پڑھو بیٹا جی سارے آج کروانے آپ کو جو نہیں بولتے نا وہ اپنے mind میں تو رکھ لیا کریں نا کیا اس کا کیا answer تھا کیا ہی چیس اینڈا دلدہ کیا سارے آج پہ کسی تنو روز کیا سارے ورڈپریس اپیرنس آگے آپ نے نوڈ کی ہوگی ایک چیز کے ایم سی کیوز آپ کے ورڈپریس سے آتے ہیں اور تھیوری ساری ورڈپریس کی ہے تھیوری ایچ ٹی ایمل کی سی ایس ایس کی ہائی نہیں اور مجھے غصہ آتا ہے اس بات پہ کیونکہ میں بچوں کو بڑی اچھی ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس کرواتا ہوں مجھے پیپر بنانے کے لیے دیں نا بتاؤ بیٹا اس پہ تو کہا پہ تھیمز ہوتی ہیں بتاؤ ذرا کبھی ورڈپریس کو اپن کر کے دیکھو فولڈر کو اگزیمپ میں جاؤ ایس میں جاؤ اگزیمپ میں جاؤ ایسٹیو ڈاک میں جاؤ یہاں پہ ورڈپریس کی کوئی ایک ویبسیٹ اپن کر لو یہ اپن کر لو کنٹنٹ میں چلے جاؤ تھیمز میں چلے جاؤ آپ کے تھیمز مل جائیں گے آپ کو ڈبلیو پی کنٹنٹ دن تھیمز تو اس کا مطلب ہے کدھر جانا ہے کدھر ہی جانا ہے نا ایسے ہی ہے نا یا سر ڈبلیو پی کنٹنٹ ڈبلیو پی کنٹنٹ میں جاؤ اپنے پروجیکٹ میں جا کے ڈبلیو پی کنٹنٹ میں جاؤ پھر تھیمز میں چلے جاؤ آپ کو تھیمز مل جائیں گے جتنے بھی انسٹال ہوتے ہیں سارے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں ہو میں نہیں ٹیمپلٹس کین من تھیم کنٹین آگیا ہوئی والا اب ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس کو یا سر ڈبلیو پی کنٹنٹ ہوں ہمیں آج ہمیں دیکھا یہ بھی repeat ہو گیا question آپ کا ڈارڈ php extension اگر یہ بتائیں صرف question کو تھوڑا سا change کر دیا سر php سر php میں لکھا جاتا اس میں کہہ رہا تھا کہ php کس اس میں functionality میں بنی ہے کس language میں یہاں پہ کرا کس میں لکھی گیا wordpress کا script php میں wordpress.org جی یہ بھی repeat ہے یاس سر کیا کہہ رہے آپ ریاض اپنا کیمرہ off کر دیں ابھی جو question یہ کہہ رہے تھے اچھا اس کا کیا ہے open source اچھا مجھے نہیں بتا کیونکہ بچے paper دیتے ہیں بچوں کے پاس یہ جاتے ہیں آپ نے پیپر سے پندرہ منٹ پہلے جب آنا نا آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے یہ کبھی کبھی ایسا ان سے یہ manage ہی نہیں ہوتا ان کا software یہ فارغ ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی پچھلی دفعہ ایسا ہوا بچوں نے خود ہی paper دیکھ لیا پہلے ہی paper show ہو رہا تھا وہاں پہ ابھی paper start نہیں ہوا تھا paper show ہو رہا تھا انہوں نے ایک بندے نے جو ترکھا تھا سب سے تیس کے تیس کے دیکھ کے لگا دیئے اور سب کو بتا دیا کہ کیا آ رہی ہے wordpress can be called as content management system repeated آ رہا ہے دو گروپوں نے پہلے گروپ اور دوسرے گروپ میں آپ کا کام ہو جانا میرے پچھلی دفعہ گروپ پانچھے تھے زیادہ بچے تھے میرے پاس ورڈپریس ڈارٹ کام is ہم یہ رہا ہو بتا ہو جی اس mcqs کو پکڑو پکڑ کے ادھر پیسٹ کر دو کیا پتہ نیٹ سے اٹھایا ہو ہمیں پتہ چلے گا اس کا کیا اس کا میرے خیال میں بنتا ہے ورڈپریس ڈارٹ کام is fully for profit nonprofit open source ڈارٹ کام تو open source نہیں ہے وہ تو پیڈ ہے صرف فلی فلی فار پروفٹ ہوں نان پروفٹ فلی فار پروفٹ چینجنگ وہی آگی کیا تھا اس میں فرما لنکس فرما لنکس فرما لنکس آپ کے کیا ہوتی ہیں آپ کا url یہاں پر جو آپ کی پوسٹ کا نام ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پوسٹ کا جو url ہوتا ہے وہ سب سے اچھا user friendly جو ہوتا ہے جو پوسٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے اسی کو url بنا دیا جائے ورنہ کبھی ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے پوسٹ کے url میں کبھی ٹائم آ رہا ہوتا ہے کبھی اور کوئی لنک آ رہے ہوتی ہیں which HTML tag is used to define an internal style sheet Jakob реально ہو vi انٹرنل SDKer کورا مفاری ٹائم بیٹا لنک اس ٹائن کرتے سٹائل سے کرتے ہیں ٹائم کی ٹائم کی، ٹائی اس ٹائم کی ٹائم کی ، ہی ناہم'd ki ہوتی ہوتا ہے ہوتھیauptی ہے جانسی پو رید ہو راج ٹائم ہوتن pies بی ٹیک پالوم راجل ہے ulation in wordpress that information is about your post pages repeated metadata what does itml stand for hyperlinks 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 hypertext hypertext ہائیپر ٹیکس مارک اپنے بیٹے کا نام رکھ دی ہے کہتا ہوگا آئے ہائیپر ٹیکس مارک اپ لینگویج ادھر آنا ذرا بیٹے کا نام اس نے ایسٹی ایمل رکھا ہوں سر کیسا شارٹ کامل ایسٹی ایمل وہ پوچھے کہا تیرا پورا نام کیا ہے میرا نام آئیپر ٹیکس بار کپ لینگویج یہ کیا یہ دونے جیسے اچھا میک اپ لینگویج مارک اپ لینگویج یہ دھیان سے پڑھنا ہوگا بلکل بلکل دھیان سے پڑھے بھی نہ تو آگے نہیں آپ جا سکتے کون سے ہے پھر میک اپ ہے یا مارک اپ ہے سر مارک اپ ہے مارک اپ لینگویج میں پانی پیلوں ایک منٹ بس ایسے انسی کو دانے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے بتا کیا کرنا ہے ساتھ میں ورڈ پر اس کو وٹس اپ کو اپن کر لینا ہے اپنے لیپ ٹوپ پہ جب کبھی انویجی لیٹر آپ کو کہا دے مطلب میں تو بیٹھا ہوں گا اگر کوئی آ جاتا ہے اوپر سے بندہ کلاس کے اندر وہ آپ کو کہ بیٹا سکرین شیئر کرو ورڈ سپ کو اوپر سے آف کر دینا ہے ایک ہی دفعہ سکرین شیئر کرے گا آپ نے ہاتھ مارتے رہنا ادھر ادھر میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں بس وہ کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ نے سکرین آف کر دینا ہے بس اپنی ورڈ سپ پہ کام جاری رکھنا ہے گروپ کے اندر پیسٹ کرتے جانا گروپ پہ پوچھتے جانا اس کا کونس ہے اس کا کونس ہے اس کا کونس ہے اس کا کونس ہے گروپ میں آپ کو بتا جلتا جائے گا جی جی سرپ سے پسٹن نظر نہیں آرہا جی مرزہ یہاں پہ نمبر بھی ہونے چاہیے تھے کہ کون سا ایم سی گوز چل رہا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کتنے اچھا آ رہے ہیں پندرہ چل رہے ہیں ایم سی گوز نمبر پندرہ بیس میں مرزہ یہ کہ کون سی گوز نمبر پندرہ بیس میں اب سر بی آر کٹے سر بی آر کٹے سر بی آر کٹے کی طرح ہوتا ہے بڑھایا تھا سٹرونگ اور ایمفیسائز سٹرونگ بولڈ کی طرح سیم ایمفیسائز ایم کی طرح سیم اس میں بتاؤ سٹرونگ آرڈر لیسٹ جس میں نمبر آجائے ترتیب آجائے اے بی سی ایک دو تین چار یہ بتائیں اب مزائے تھرڈ ون ٹیپ کو کلوز کرنے کے لیے کونسی انڈکیشن ہے یہ ہوتا ہے نا ٹیپ کو جب کلوز کرتے ہیں یہ ڈالتے ہیں نا سکنڈ 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 والا کشکوڈن سٹرونج فنش کر دیں سر اس میں کافی ایسی ٹی ایمال سی اسیس کے تھے نام کیا جی آمیر اس کا نام ہے گروپ تھری میں جا کے اس کے نمبر چک کر لوں تاکہ پتہ چلے غلط کیا ہوا ایک یا دو غلط ہوا ہوگا کیونکہ وہ کنفیون والے تھے گروپ تھری میں چلتے ہیں تھیوری میں گیا انڈویجول ریپورٹ میں گیا بندے کا نام تھا آمیر 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 وہ دوسرا جو سو بٹا سو نان پروفٹ والا چیک کر لیں سارے آپ کا ٹھیک نکلیں جی سر فولی پروفٹ تھا ایسا لے اوٹ بنائیں ورڈ پریس کے ذریعے یہ لے اوٹ دیکھنے کیسا ہے بن جاتے ہیں سارے آپ سارے آپ کے یہ بن جاتے ہیں ایلیمنٹر کے اندر صرف بارڈر ریڈیس چینج کی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیا ہے یہ پورا فارم بن سکتا ہے ایسا یہ اوپر والی چیزیں تھوڑی اوکھی ہوتی ہیں لیکن بن جاتی ہیں اس میں اوپر والی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی ایش ٹی ایمل سی ایس ایس آٹھ ڈالنی پڑتی ہے یہ تھوڑا مسئلہ بنتا ہے نہیں تو جگاڑ بتاؤں آپ کو کہ سیم ایسی اگر آپ بلکہ اس کی نوپت نہیں آئے گی ایک آپ کے پاس شاپنگ کا ضرور آتا ہے اس میں دیکھئے گا ضرور ہوگا جس طرح وہ سمارٹ سلائیڈر کا تھا ایک یہ آگیا دوسرا یہ کہہ رہے اس دفعہ تو کوئی اور ہو سکتے ہیں ضروری تو نہیں یہ آنے یہ فنینشل اڈوائزر ہے انفارمیشن ٹکنالوجی کا تھیم یہ ایزی ہے یہ تصویر نکالیں یہ ٹیکس نکالیں وہ انسٹال کریں وٹ فونٹ جب آپ کا انسٹال ہوگا وہ آپ کو فونٹ وغیرہ بھی بتا دیا کرے گا اس کو ادھر اوپن کریں وٹ فونٹ کو ڈھونڈیں کی طرح وٹ فونٹ وٹ فونٹ اکسٹینشنز میں چلا جائیں وٹ فونٹ آن کریں اس کو آج ریفریش کریں ریسپونسیو اگرہ نہیں چیک ہوگا اس پر نو نو تصویریں بیجنی ہیں ادھر ریسپونسیو کسی نے نہیں چیک کرنا آپ نے سکریل شارٹ لے کے بھیجنا ہے پیشہ کسی کے لے کے بھیجنا ہے جب مر گئے ہونا جب کچھ نہیں ہو رہا نکل ہی نہیں لگ رہا ملکہ پھنس گئے ہو آرام سے ہنا ہے اس ہی کا یہ یہاں جب پھنس جاؤ گے اگر آپ کیونکہ یہ بائنوں لکھا آ رہا ہے آپ نے کہا کرنا ہے جگار لگنا ہے رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ کرنا ہے اس کو ڈسپلے نن کر لیں ڈسپلے نن کا تو پتہ ہی آپ کو اس ایرو پہ رکھیں پہلے اس پہ رکھیں پورے ڈپے پہ اس کو ڈسپلے نن کر دیں تاکہ غائب ہو جائے یہ غائب ہو گیا پھر اس پہ رکھیں اس پہ چلے جائیں اس کو بھی ڈسپلے نن کر دیں یہ بھی غائب ہو جائے گا پاکستانیہ کے پاس جگار سارے ہیں لوج اب اس کی تصویر لے لیں یہ تو ورڈ پریس میں ایزیلی بن جائے گا یہ تو اکھے ہی نہیں ہیں کسٹمائزیشن میں جا کے یہ لوگو لگا لوگو نکالنا ہے اس کا سیو ایمج کر دیں یہاں پہ رائٹ کلک کریں یا انسپیکٹ میں چلے جائیں اسے ایمج کو سیو کریں چھے سات گروپ ہو گئے ہیں ایک بھی ایشٹی ایمل کا کوسچن نہیں دیتے پتہ نہیں کیا چکھ رہے ان کو دینا چاہیے اور وہی میں ایشٹی ایمل سی ایس اچھی کرو میرا مقصد ہوتا ہے ارننگ کروانا تو پیپر کے کارڈنگ تو میں ریڈی نہیں کرتا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یار پہلا مقصد جو ہے وہ پورا کریں وہ ایشٹی ایمل سی ایس ایس اس لیے اپس ٹکا کے کرواتا ہوں نہیں تو میں سارا ٹائم ہی ورڈ پریس پہ لگاتا جاؤ مجھے پتہ پیپر ورڈ پریس سے آتا ہے تو ضروری نہیں خیال یہ ٹیچر ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے شاید جو پی لوگ زیادہ ایکسپرٹ ورڈ پریس کے ملے گی آپ کو ورڈ پریس کے تو بڑے ایکسپرٹ ملے گی آپ کو کیوں ایشٹی ایمل سی ایس 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 میں جگار لگاتی ہیں مہرے سے کئی ٹرینر کہتے ہیں کہ یار کیا بڑھاتے ہو مجھے بھیجو ڈیزائن کر کے تھوڑا سا دکھا دو ہمارے سامنے پھر ہم بھی آپ کو ڈیزائن کر کے بچوں کو دکھا دیں گے تو ان کی کچھی یا کچھ ٹرینرز کے ایشٹی ایمل جب ان کے ہاتھ میں جانا ہے نا تو انہوں نے اپنے بچوں کی طرف سوچنا ہے ہمیشہ وہ اپنے بچوں کی طرف سوچیں گے ان کو کیا آتا ہے یا کیا کروایا میں نے وہ پھر اسی سے پیپر بنائے گا سر جی سر میں ہم ان سے یعنی کہ سوٹ پھر ہاؤس میں جا ہوا تھا تو اتر سر جی مجھے پتہ چلا کہ جاوہ سکرپ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی اور لینگویج آ رہی ہے اور یار ایسے ہی جاوہ سکرپ کدھر ختم ہوتی جا رہی ہے یہ کل برسوں ختم ہو جانا ہے نہیں مطلب کہ یہ ہے کہ سر وہ کہہ رہے تھے اور بڑی لینگویجز ہیں بھائی اور سیکھو لینگویجز تو ختم ہی نہیں ہوتی نوڈ جیس سیکھو انگولر سیکھو ری ایکٹ سیکھو پائیتھن سیکھو پی ایچ پی سیکھو یہ تو ٹھہروں کے ٹھہرے سر کہہ رہے ہیں کہ سر آنے والے سالوں میں سر ورڈکریس بھی کوڈنگ میں آتی جا رہی ہے ورڈکریس ورڈنگ میں سر آتی جا رہی ہے تو ورڈکریس ہوئی آپ کی کوڈنگ گئی ہے مطلب اتنے کام کرنے کے بعد بھی آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں جا گے کوئی نہ کوئی سی ایس ایس کا کوڈ لگانا پڑتا ہے اور پی ایس بھی کا کام کرنا پڑے پھر تو اور بھی لگانا پڑتا ہے تھیم ڈیویلیمنٹ آتی ہے اس کے اندر یہ ایک سوفٹ ویر ہے نا کتنا کا آپ اس کو کر سکتے ہو وہ لیمٹیڈ رہے گا پھر بھی کوڈ کوڈ ہوتا ہے جو آپ کوڈ کرتے ہو کوڈنگ فلیکسیمیلٹی ہے کوڈنگ میں جیسے چاہو مولڈ کر لو چیزوں کو جیسی چیز چاہو ایسی بنا لو یہاں پہ ضرح لیمٹیڈ چیزیں ہیں جو انہوں نے دے دیا جو فنکشن ڈال دیا وہ ہی استعمال کر سکتے ہو تو الیمنٹر میں یہ بنا سکتے ہو یار یہ مشکل نہیں ہے پانچ چھے والا یہ کالم لیں یہ سمپل تصویریں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں یہ ایسا میں نے دکھایا تھا الیمنٹر کے اندر لیپٹ سائیڈ پہ یہ رائٹ پہ یہ تصویر آ جائے گی ادھر آپ کے دو آ جائیں گے یہ ایسے ڈزائن انہوں نے ڈال کے چیک نہیں کرنے کوئی ہور کر کے آپ نے تو تصویر بیجنی ہے تو اتنا کرنے کے ذریعے نہیں پیپر کی حد تک اس کو کریں اور کام کمپلیٹ کر کے پیپر جلدی سے سبمٹ کروائیں اور چھوٹی کر جائیں کیونکہ جتنی جلدی آپ چھوٹی کریں تو اتنی جلدی میری چھوٹی ہوگی بعد میں پیپر چیک کروں اور آپ لوگوں کو نمبر دوں اچھا جی اور نیچے آجیں اور question number two کیا آگیا نا مزے کا question کیا لکھا رہ پڑو install wordpress on local host install کر لوگے add new cameras theme for wordpress.org کر لوگے نا install theme کو آسٹرہ لینے نہ بے شک یہ میں نے آپ لوگوں کو کروائی پانچ دس منٹ میں ویب سیٹ ریڈی کرنی سکھائی آپ کو جی سر وہ بتایا تھا وہ جو ہم کر لیتے تھے ہاں وہ بتا دی ہے بس میں تو ویسے ہی بنا کر دیتا ہوں میں نہیں اتنی محنت کرتا اس کو بنی بنائی کو بس اٹھا کے لگا کے اور دے دی add new e-commerce theme from wordpress.org theme install کریں add woocamers plugin پتہ نا woocamers کا کام کیا ہے ساری فنکشنالیٹی جو شاپنگ کیا ہے وہ کامریز ڈالتا ہے اس کی سیٹنگ کرنی سٹور کی سیٹنگ کرنی location ٹیکس وغیرہ سیٹ کرنے ادھر آپ نے نہیں اتنے ٹیکس سیٹ کرنے ادھر جو چیز گئی جائے وہ کرنی ہے پلگ ان اسٹال کر دیا سیٹ اپ آن لین سٹور سٹور کی طرح بنائیں add five simple products بڑی ایزی ہے simple product add کرنا add three variable products یہ تھوڑا سا مشکل ہے میں نے بتایا پھر میں آپ کو جو آخری دن ہیں انہوں میں بتا دوں گا کون کون سا size is small medium large color red white black میں نے کروایا نا یہ چیزیں یا ساتینوں کو لکھ روائے تھے set payment method payment method کیا سٹ کرنا صرف theme install اور plug-in install کرنا payment کا اور اس کو وہاں پہ لگا دینا اور سکرین شاٹ لے دینا set the shipping rates shipping کی کلاس لگا دینا shipping zone start کر دینا اس کو اور یہاں پہ جا کے ساری تصویریں پوسٹ کر دینا ایک ایک تصویر کو یہاں سے اٹھانا open کرنا paste کرنا open کرنا paste کرنا last میں submit کر دینا آج ہے جی تیسرا exam دیں group 3 کا ہو گیا ہے group 4 کے پاس آج آپ کے صرف دو group بنیں گے group 1 اور group 2 اس کی تھیوری میں آج ہے group 4 کی یہ تو ریپیٹ ہو کے آتے ہیں question مجھے تو پتہ نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھئی اچھا یہ میرا group نہیں تھا اس لیے بھی یہ نظر ہی نہیں آرہی group 4 میں میں دیکھو اگر میرے پاس نظر آرہی نہیں ہے نہیں ہے اچھا جی group 4 نہیں ہے group 4 نہیں ہے اس کا practical بھی نہیں نظر آرہی چاپ کریں دیں کیونکہ میرے پاس group 4 نہیں تھا practical ہے کریئیٹ وان لے اوٹ پائی یوزنگ دیس پہلے لے اوٹ ہی آتا ہے لیکن آپ لے اوٹ نہ کریں آپ ایک اور بات بتاؤں سٹور پہلے سے بنا کر رکھ لو یہ جو کل کراؤں گا نا آپ کو منڈے سے سٹارٹ کروں گا سٹور پہلے سے بنا کر پہلے سے سکرین شاٹ لے کر رکھ لو پیپر والے دن آو پاس گھنٹہ پانی پیو ادھر ادھر دیکھو باتیں کرو اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہ کرو ایسا کیونکہ کیمرہ کیمرہ سامنے ہوتا ہے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے بس یہ کا مووی چلا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے کانوں میں لگا کے ہنٹ پری اور آرام سے جا کے لاسٹ ٹائم میں سکرین شاٹ پوٹ کرو اور چھوٹی کر دیو پہلے سے بنا کر رکھ لو پہلے سے بنا کر رکھ لو جو لائک بچے ہیں وہ دو دو زرہ تین تین بنا دیجئے گا ویب سائٹ اور دوسرے بچوں کی ہیلپ ہو جائے گی پہلے سے بنا کر رکھ لوگے نا فائدہ ہوگا آپ کو نقل کے طریقے بتا رہا ہوں دیکھو استاد ہی بتا رہا ہے کیا پڑھایا ہوگا استاد نے پھر یہ سارا بہت اچھا ہے اچھا جی یہ تین آپ نے بنانا ہے جی یہ ایزیلی ضروری نہیں ہوتا کہ سارا سیم ہی بنانا ہے سوکھی سوکھی پارٹ بنا کر سکرین شاٹ پوسٹ کر دیں کدھر اتنے لوگوں کہ انہوں نے چیک کرنے ہیں بس وہ بھی جان چڑھواتے ہیں انویجی لیٹر پہ جو چیک کرنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ کروایا ہوئے نا وہاں پہ آپ کو الیمنٹر میں یہ چیز یہ بٹن لگ جائے گا لیفٹ پہ یہ لگ جائے گا رائٹ پہ یہ ہی لکھا جائے گا یہ ڈپے بنا تو ضروری نہیں اوکھا پارٹ چھوڑ دو سوکھا سوکھا پارٹ بنا کر سکرین شاٹ اپلوڈ کر دو بڑے سکرین شاٹ نہیں لینے یہاں سے اتنا سا سکرین شاٹ لے لیا اتنا سا لے لیا اتنا سا لے لیا پوسرا دیکھ لو کیا ہے یہ تو ایزی لی بن جائے گا بھئی کیونکہ یہ ڈپے ڈپے ہیں ڈپے ڈپے ایزی لی بن جاتے ہیں کیسے یہ بینر آگیا لیفٹ پہ یہ لگائیے گا رائٹ پہ یہ ضروری نہیں کر کے اوپر چیک کرنا رائٹ پہ یہ لکھتے ہیں تصویر لگا دیں ورڈ پونٹ ہوتا ورڈ پونٹ پہ کلک کر کے آپ یہ بھی دیکھ لیتے نیچے آجیں تین والا ڈپا لیں تین والے ڈپے میں یہ ڈال دیں دو والا لیں لیفٹ پہ یہ رائٹ پہ لیں لیفٹ پہ یہ آئیکن والا لیں آئیکن ادھر آجائے گا آپ کا یہ ادھر آجائے گا ادھر یہ بنا بنایا آپ کو ٹیسٹا مونیل ملا تھا اس کے اندر پلگ ان یہ تین ڈبا لیں اور اس میں یہ لگ دیں یہ چار والا ڈبا لیں اس میں یہ لگا دیں یہ آپ کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کیرسل آپ کیرسل لگا دیجئے گا یہاں پہ سیدھا سیدھا انہوں نے نہیں لگایا آپ نے تو تصویر لینی ہے کون سا فنکشنلٹی چیک کروانی ہے کسی کو نیچے پھر کیا آگیا create a website which has پڑو بیٹا create wordpress which has e-commerce functionality and add 10 product in it and then install new wordpress and important all data from the website یہ بھی کل آپ کو import کر کے دکھاؤں گا کہ website ready کر کے اس کا data import کر کے دکھاؤں گا اس کی تھیوری نہیں چھو ہو رہی ہو گیا نہیں ہو رہی گروپ 4 کی تھیوری نہیں آ رہی 5 کے پاس چلتے ہیں جی 5 کے پاس یہ بھی نظر نہیں آئے گا میرے خیال میں کیونکہ یہ بھی میرے پاس نہیں تھا دیکھا اس کا practical دیکھ لیتے ہیں practical کیسا ہے اس میں ڈیرے پاس ڈیرے پاس 6 تھا میرے پاس ڈیرے پاس ڈیرے پاس ڈیرے پاس آج ہو بیٹا جی شروع ہو جاؤ پھر آنسر کرنا حال دیکھو یہ دیکھو کیا ہوگئے ان کے سسٹم کو یہ بھی نہیں تھا میرے پاس یہاں پہ آج ہیں پڑھیں جی یہ ریپیٹ ہونے کا تھرڈ بارن ہے یہ ہی ہے یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے انہوں نے بھی یہ ایک ہی پیبر پڑھا ہے تاکہ زیادہ پیسے نہ دینے پڑے اس کے بعد شفلنگ کر دی ہے میرے خیال میں تو کیونکہ جس ٹیچر سے پیپر بنواتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں پیپر ایک ہی بنوا کے شفلنگ کر دیا اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں پہ آپ کیا پہ پہنگ کر دیا ہے آپ کیا پہنگ کر دیا ہے کیا پہنگ کر دیا ہے یہ سر یہ تو سیم تو سیم اوپن سورس ایسا آئی ہے تھرڈ بارہ آہ سیم تو سیم ریپیٹ ہے یہ تو یہ بھی سیم ریپیٹ ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یہ ہے رہی نہیں ہڈا اور اچھی ہیں کون اس پر اس کی م thtml which tag is used in closeparagraph بتا ہو جی اس میں تو نہیں انکلوز اپنے اندر رکھتا ہے اس کو پاسٹر پہلے والا ہوگا پھر پی کٹے انٹر انٹرنل سٹائل شیٹ پہلے والا پہلے والا یہ آجو بولڈ ٹیکسٹ کون سا شکر ہوتا ہے سیکنڈ بولڈ اپنا خود سر فرسٹ فرسٹ وان بولڈ کا تو ٹیک ہی نہیں پڑا آئی تک بھی ہوتا ہے وہ تو بولڈ تو ہوتا ہی نہیں میں نے بتایا نہیں تھا ابھی ایم فسیز اٹیلی کی طرح ہوتا ہے سٹرونگ بولڈ کی طرح ہوتا ہے تو سٹرونگ جو ہے وہ بولڈ ٹیکس شکر ہے بولڈ کا تو ٹیک ہی نہیں ہوتا بولڈ کا ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے یہاں پر تو نہیں ہے وہ اپشن تو سٹرونگ ہی بولڈ ہے بی کا ٹیک بولڈ کرتا ہے سر اس کا تھرڈ والا ہے نہیں سر سیکنڈ والا اچھا اس کے پیچھے تھا ایک بولڈ تو ہوتا ہے نہیں پری کا ٹیک آپ کی سپیسز کو کنٹین کرتا ہے جیسا آپ نوٹ پیڈ میں لکھو گے ویسا ہی ادھر لکھائے گا پی ایچ پی سکریپٹ سٹارٹس کون سے بھی ان میں سے تیسرا پی ایچ پی کیسے سٹارٹر کلوز کرتا تھا سیکنڈ سر سیکنڈ سیکنڈ بھی انہوں نے غلط ڈالا ہوا بیسے سر آپ ہمیں دیئے پریڈ نہیں اس میں سڑھی ہے سلیش تو ہوتی نہیں میں سے لگا یہ دو سلیش نہیں ہوتی ادھر اب یہ بھی ریپیٹڈ ہے اب ڈالر سائن سے سیکنڈ سیکنڈ ایدھر سے ہم چین جا گیا کون سے ان میں سے جی پرس 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 پہ پرس پرس بنام آپOneKP آپ OneKP اگر آپ لوگ کو نہیں بتا جی جی سر پتا کلاس کے لیے سر ڈال لگاتے ہیں آئی دی کے لیے سر آپ نے ہیش بتایا کیا ہوا ہے غلط لگا دیا ہے میری سر ٹیک ہے سر یہ وہی پیٹ ہے ایم پسائز ٹیکسٹ ای ایم بس لاسٹ میں آگا آپ نے فینش کر دینا ہنڈڑ پرسنٹ نمبر آئے اللہ کیا کر رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو وہ بکٹری کا نشان بنا رہا ہے آنکھ بھی مار رہا ہے بھئی مجھے ٹیکسٹ ٹیکسٹ جی ہاں جی create one layout by using wordpress theme wordpress theme 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 ایسا design بنانا ہے میرا بیٹا ڈبے ڈبے بنا جانے ہیں اوپر والے کو بھول جانا ہے اگر مشکل لگ رہا ہے یہ ڈبے ڈبے بنا جانے ہیں ایسی لی بن جائیں گے یہ تو کوئی تصویر لگانی نیچے لکھنا تصویر لگانی تین گھنٹے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ تو بڑا سوکھ ہے اچھا جی یہ کیوں کیا ہے دوسرا اور کیا ہے یہ والا ریچرڈ میڈسن لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ آپ کے چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اچھا جی لاسٹ میں پھر وہی آگیا انسٹال ورڈپریس ون لوکلوز دو دا فالویمگ ایڈا نیو ایڈی کامرس تیم ایڈ وو کامرس پلگ این سیٹ اپ آن لائن سٹور ایڈ فائیف سیمپل پرڈکٹ تھری ویریبل پرڈکٹ سمال ریڈ لائٹ سیم چیز سیم چیز سٹور پہلے سے بنا کر اکھلو سٹور تو پکا آئے گا ہی آئے گا اب آجو بیٹا میرے والے ایم سی گیوزز پر جو میں ایم سی گیوزز بناتا ہوں اب ان کو کرتے ہیں آج 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 آئے میرا بیٹا ایم سی گیوزز کرتے ہیں شروع ہو جاؤ اور بتاتے جاؤ سر لاسٹ ون لاسٹ ون سر جو آگی نا بات ایک کو بی ٹائگ ہے ایک کو بی ٹیگ بولد کرتا ہے دوسرا کون سا ٹیکس بولد کرتا ہے روگ آج آج جی اینسے قیسٹون میں بنا ہوں سر سیکنڈ ویب براؤزر براؤزر ہی تو ریڈ کرتے ہیں آپ کے ایسٹیمل کا کوڈ سارا ری فارمیٹڈ ٹیکسٹ بتائیں جی فرسٹ ون پری ایسٹیمل بھول گئے ہو سارے یہ در بتاؤ سیکنڈ سر فرسٹ ون سیم فولڈر سے سیم فولڈر میں لوگیٹ کر رہی ہے تو پہلی فرسٹ ون اگر آگے ایمیجیز کے فولڈر میں ہوتے تو ایمج اگر ایک سٹیپ پیچھے ہوتی تو دو ڈاٹ لگا کے اب سیم فولڈر میں ہے تو وہ ایدھر آو سرہا سٹیٹمنٹ پڑھو اور پتاو سرہا 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 پڑھو بتاؤ جی کون سے ہے کیا کہہ رہے ہیں گیوڈ دے اچھیمل بلو ہو وڈیو سیلیکٹ ڈبائی کلاس ڈبائی کلاس سیلیکٹ کرنے ہیں تو کلاس ہے سے سیلیکٹ ہیے جاتا ہے ڈو سا دارٹ سے سا سیکنڈ والا اسے سیکنڈ والا سا جا نا آجا ہم مکمل میں موٹ کرلو بیٹا بدا بدا ہوں جی ثایڈ صلی ثایڈ یہ تو وہی ایم سی کلوزن تھا جو آپ نے وہ ہمارے پیچھلے ٹس میں دیئے تھے بالکل وہی ہیں تو کرو کہ تو پتا چلے گا کرو بتاؤ یہ بتاؤ جی ہاں بھئی رائٹ سر جب دوسرے نمرا ہے نو سر تاپ ہوگا تاپ نو سر پہلے تاپ آتا پی رائٹ پی پورٹم پی لیفت رائٹ ہے سر یہ پی رائٹ ہے رائٹ ہے انٹی کلاک وائز ہوتا انٹی کلاک وائز سلاو سر جی ٹاپ آئے گا تو آپ کیسے آئے گا بیٹا کلاک وائز کلاک وائز لاو ٹاپ سے رائٹ کی طرف گھماؤ ٹاپ رائٹ بوٹم لیفت یہ کیا ہوا تیتیس یہ رائٹ بھی آئے گا سر رائٹ تاپ دس بگزل رائٹ تیتیس بوٹم چالیس لیفت چار تو یہ رائٹ ہوا ادھر آؤ ہے چھوٹا سی کہانی لیکن میں اتنا لمبا میں نے لکھ دیا اس کو پا بھائی سر فرسٹ مارجل لیفت ہان جی سر اینکر کٹ ہے سر اینکر کٹ ہے کون سر صحیح ہے ان میں سے کٹ ہے سر اینکر کٹ ہے سر اینکر کٹ ہے فرسٹر سرکلاست مارجن ایٹمز کے درمیانی سپیس کو مارجن کرتا ہے انس کی انٹرنال سپیس کو پڑنگ ست ملتا ہے جلو بتاو بتاو جی تر فرس تر فرس سوچ تر فرس پلی ہو پڑو اس کو کنسپچول تر رہےڈ تر رہےڈ تر رہےڈ آئے گا تuda جا رہے آئے گا تر رہےڈ آئے گا کیا آئے گا ریڈ کیونکہ آئی ڈی کو ویلیو دی جاتی ہے کلاس پہ گرین چاہیے تھا ایسے ہی ہے نا جو بعد میں آتا ہے وہ ہی آتا ہے نا آپ کا تکہ لگا ہے آپ کو کہانی کو نہیں دی پتائی آپ لوگوں نے غلط بتائی ایسے آئی ڈی کی پریورٹی ہے اگر آپ لگ دیکھیں نا اگر آئی ڈی نہ ہو تو یہ کلاس گرین لگنا تھا لیکن آئی ڈی کی پریورٹی کی وجہ سے ریڈ لگے گا آپ بتاو مجھے وہ دوبارہ پڑے تھے یہاں پر بتا ہوا بورٹر کا سٹائل ہوتا ہے یہ ڈیش دینا ہے ڈیٹڈ دینا ہے ہمم آ جاؤ تھرڈ ون کتنا لائٹر بولڈ کرنا ہے اس کو پوچھنا تھا پارڈر ایسی کو لمح کر کے پوچھ لو بچہ کنفیوز ہو جائے گا پارڈر سٹائل پارڈر سٹائل ہوتا ہے ہم جس کے دن سٹائل ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میکسیم ملن تھرڈ ون یہ تو کتنی دفعہ پڑھ لیا بگرسٹ ایڈنگ اچھوان بتا ہو جی جی کونسا کیا مظلہ اٹریبیوٹ سپیسی فائی ہے ان لائن سٹائلنگ سٹائل کے اٹریبیوٹ کے ساتھ ایک دو غلط ہوگا میرے خیال میں نہیں بھئی لائک بچے ہیں لائک بچے بورڈ پریس کا دیں جی سب چیلو جی رہن ہی پرست رہ مرحبہ نہیں ہے رہ مرحبہ نہیں ہے رہ مرحبہ رہ مرحبہ میسکل ادھر بتاؤ ملتی لینگویج یار ملتی لینگویج ہوتی ہے ملتی لینگویج ہوتی ہے جی بیٹا بچاؤ پڑیو بھائی پرما لینگ پرما لینگ کیا ہوتی ہے پڑیو بھائی پرما لینگویج ہوتی ہے پڑیو بھائی پرما لینگویج ہوتی ہے پارٹ آو یور ورڈپریس یورال ویچ یو سیٹ کون سا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پکا پتا کون سا میرے خیال میں تو یہ ہے میرے خیال میں تو یہ ہے چیک کرتے ہیں تیدہ سر یہ ہوتا ہے ہاں بھئی بتاؤ پڑھو اس کو جب انسٹال کرتے ہو دو پلگین آتی ہیں ساتھ یا ساری پسٹ والا اکیس میٹ انڈ ہیلو ڈالی ہیلو ڈالی ہیلو ڈالی ہاں جی یہ پڑھائے تھے یوزر کے نیوہل پسٹ والا پسٹ والا پسٹ والا پسٹال کریں پسٹال کریں wordpress is mcs mcs cms cms what is the name of configuration files in wordpress what is the different between posts and pages what is the different between posts and pages it was read sir second pages are entire listed in reverse ہاں پوسٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی کرونالوجیکل آرڈر میں آتی ہے اور پیجز آپ کے لسٹڈ نہیں ہوتے کرونالوجیکل آرڈر میں ڈیٹ کے ساتھ نہیں آتے سیکنڈ ون who can see your private post third one ہے 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 سر سکرین ری شیئر کردیں پلیز ابھی نظر آری ہے سکرین آب لوگوں کو جی سر جی سر ہے 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 اچھا جی اس کا کونس ہے 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 اچھا جی اس کا ہو سکتے ہیں ہے ہے تو پرائیویٹ پوچھتا ہے جو اس کی سیکرٹ پوست ہوگی سر سائٹ ایڈمن اور ایڈیٹر دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ پاسورڈ پوڈکٹڈ والی ہوتی ہے پاسورڈ والی کوئی اور ہوتی ہے ادھر بتائیں خبيبات چوٹ ٹوڈ بے تو توچھت ہے لنے کےeman زیر ت melodyر مدراکے سے ڈی JMł دوڈ بے الیمنٹر is a plugin الیمنٹر plugin is for page builder you can change your wordpress theme using from appearance appearance how many templates can one theme contain a template contain it's the last one this is multiple languages yes hmm from the wizard who we can see the running version and running theme of wordpress so جوکل ہوسٹ آگے آگے کیا تھا ہمارے پروجیکٹ کا نام پنکس ڈیویلپر بھی تھا ایک سر شاپنگ ویب ایڈ ڈا گلامس پہ آپ کو دکھا دوں میں آجا بھئی اتنا ٹائم بچیا جی اتنا ٹائم لگا رہے ہوئے ہیں یہ تو مجھے یاد ہی نہیں پاسورڈ اس کا یہ تو غلط ہو گیا ہے بلال کوڈز ہوا کرتا تھا یہ زیادہ تر لگایا ہے لگ گیا لگتا تو ہے کہ لگ گئے لگ گئے آجو ڈیش بورڈ پہ آو سکرین شوٹ پہ جاؤ ایڈ ڈا گلاس کو آن کرو یہ دیکھو آپ کا رننگ ورژن بتا رہا ہے رننگ تھیم بتا رہا ہے آوشن ڈیو پی رننگ ورژن یہاں پر بتاتا ہے فائی پوائنٹ سیون پوائنٹ ٹو ایڈ ڈا گلاس پہ موچ سیٹنگ وی کن چینج سائی ٹائٹل اینڈ سائی ٹائگ لائنٹ بتا ہو جی مجھے بھی نہیں یاد ٹائٹل اور ٹائگ لائنٹ چینج کرتے ہیں آج دیکھ لیتے ہیں سیٹنگ میں چلتے ہیں ٹائٹل ٹائٹل میںو нашей ایکicki چینج کرتے ہیں رائٹنگ میں دیکھیں یہ جنرل میں ہوگا میرے خواب میں جنرل میں جنرل جنرل میں ہوگا دیکھو نہیں جنرل میں جہاں سائٹ ٹائٹل اور ٹائگ لائن جنرل سیٹنگ میں نمبر آپ پوست پر پیج ایک پیج میں کتنی پوستیں شو کروانی ہے کون سی سائٹنگ بتاتی ہے آپ کو اوپن کریں رائٹنگ میں جائیں یہاں پر بھی نہیں ہے ریڈنگ میں ہی جائیں بلاگ پیجز شو اٹ موسٹ دیکھ رہے ہو دس اس کو آٹ کر دو ایک پیج پہ آٹ کر دو چار کر دو تو یہاں پر کون سا ہو گیا ہے ریڈنگ ورڈیزا پر ملنک جی بیٹا بتاؤ تر آپ نے پر سیکنڈ گا سیکنڈ گا آہ یہی ہے پارٹ آف یور ورڈپیرس یورال کا پارٹ ویچ پر ملنک اس بیسٹ آج ہی بتایا بھی تر سیکنڈ پوست کا نام جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا سب سے ڈیٹ والا بھی اچھا نہیں ہوتا ڈسکشن 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 کدھر زیادہ ہوتی ہے مجھے نگل سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں بارہ جب انسٹال کرتے تو بارہ آتے ہیں ورڈینا ورڈپریس وی آر یوزین 5.7 پہلے نظر آتا ہے دیش بورٹ دیش بورٹ دیش بورٹ دیش بورٹ دیش بورٹ کہاں پر یہ ملے کی دیش بورٹ دیش بورٹ دیش بورٹ ان روٹ ڈیریکٹری یہاں پہ آؤ ای میں جاؤ اگزیمپ میں جاؤ ایٹو ڈاکس میں جاؤ ورڈپریس کا پرجیکٹ دیکھ لو منی بینڈڈ میں چلے جاؤ یہیں پہ پڑی ہوگی ڈبلیوی کنفیگر یہ دیکھو آپ کا روٹ فولڈر میں آگر نہیں جانا ہم ہاں بتاؤ ان میں سے کونسا ورڈپریس کا رول نہیں ہے وہ بھی ہے وہ تو رول ہے نا سبسکرائیبر وہ کیا پوچھ رہا question میں is not a wordpress role سبسکرائیبر ہو سکتا ہے سسٹم کو یہ ہوتا ہے کونسا ورڈپریس اڈیٹر ہم یوز کرتے ہیں آپ یہاں پہ آجائیں ذرا ایک پوچٹ کریئیٹ کریں پوچٹ میں آجائے آپ کو اوڈیٹر پتا چل جائے گا جانگہ ہو سکتا ہے مجھے مجھے ورڈپریس ایڈیا مجھے ورڈپریس ایڈیا وہ قیام کر سکتے ہیں مجھے 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 جب ان کو بھی یہ کرپٹو کرنسی کا ہے اس کو نائل WOO под ان کی سکریپٹ ہوتے ہیں زیادہ سارے یہ کوڈ کافی کر کے نا کہیں سے آپ کو دیتے ہیں اب یہ جو ویب سیٹ دکھائے گا نا اس نے ویجی ہے میں بکو دکھا رہا اس ای 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 او اس طرح ان کے سکرپٹ ہوتے ہیں بڑا مشکل کام کرتے ہیں یہ آٹومیٹکلی کرپٹو کرنسی کے آٹومیٹکلی جنریٹ کرتے ہیں چیزیں نکالتے ہیں اسے کو مجھے نہیں اتنا پتا اب سمندر ہے پوری دنیا ہے نا جو مرضی وہ اٹھا کے آ جاتا ہے کام کروانے کے لئے یہ آپ کا ہے بلوک اڈیٹر آپ لینا چاہتے ہیں کلاسک اڈیٹر دیکھیں یہاں پر لکھیں کلاسک اڈیٹر وہ دوسرا ہوتا ہے آپ کا کلاسک اڈیٹر یہ ہوتا ہے آپ کا کلاسک اڈیٹر اس طرح کا یہ آپ کا بلوک اڈیٹر ہے اس وقت ہم بلوک اڈیٹر یوز کر رہے ہیں کلاسک کو انسٹال کرتے ہیں اگر کلاسک یوز کرنا ہے بلوک اڈیٹر ہے ہو گئی رہے ہیں آیڈ سایڈ بار تو مائی وڈ پریس تین انسائیڈ تیمپلیٹ انسائیڈ تیمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے پلگ ان بھی انسٹال کر کے ہو سکتا ہے میں نے بنائے تھے کوئی ملواب کا کورس آگیا ان کا کورس آیا کوئی پانچ مہینے پہلے لیکن اس کے اندر بھی سائیڈ بھار ہوتی ہے انسٹال کر کے بھی ہم کرتے ہیں کون ورڈپریس کی فنکشنالٹی کو انکریز کرتے ہیں لگنی ورڈپریس کی فنکشنالٹی کو انکریز کرتے ہیں آہ انسٹارڈ ورڈپریس کی چیز کے لئے یوز ہوا لاغسکی اسے لاغسکی کابرلیز وارڈپریس اس کو کپی کر کے ذرا یہاں لکھا دیں کپی کریں جس کا نہیں پتا گوگل میں پیسٹ کریں کٹکری انٹیگ کٹکری انٹیگ آگیا ورد یو بی گروپ دار یہ کیا ہے ہم ترنابی پہلی تفاظ ہو رہے ہیں گل بتائیں جی گلوبل ریکنائزڈ ایمج نیٹ پہ ایمج کریئے رہی آپ کی اس کو کپی کر لیں یار کچھ نہیں ہوتا فس گئے ہو کوئی نہیں بتا رہا خود گرز ہو گیا سارے کے سارے اپنا بنا پیپر کر رہے ہیں کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دو تمہاری سگرین تو نہیں کوئی بھی دیکھ رہا دیکھ رہے ہیں یا سر آگے ایدھر آجو ڈس چیمیلیرٹی وہی کوسٹن صرف چینج کر دیا ہے کہ ڈیفرنس کیا ہے دونوں میں سیکنڈ والا ہے پوست ضرور پیج آپ کے سٹیٹک ہوتے ہیں پوست آپ کی کرونو لوجیکل آرڈر میں آتی ہے ری ورس کرونو لوجیکل آرڈر ہم ڈتاو 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 آپ کو مل جائے گا یہاں پر اپشن ایک ہی ہوتا ہے سائیڈ بار پلگن لگن سے بھی آپ سائیڈ بار کو ایڈ کر سکتے ہیں لوجہ سائیڈ بار کا پلگن آگے اچھا جی نماز پڑھیں کیوں میرا بیٹھا سر سر ایک سر میں نے دیکھا سر یہ ایم سی کیو سر جو ہمیں کیوز دیو ہوا ہے ڈبلیو بی تھری سی سے اس سے ملتے نہیں ہیں سر کوئی ایک آدھا ہے جو آ جائے اس میں سے نہیں آ رہے تو یہ تو کنسیپچول ہے نا یہ تو کنسیپچول ہے ایک سر میں یہ ریڈ کرتا رہتا ہوں لیکن وہ سکتے ہیں